اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی فور تری فائی اللہ تعالی سے برابر دعا مانگتے رہو برابر دعا کرتے رہو خدا کے حضور اپنی آجزی اور احتیاج اور قبودیت کا اظہار خود ایک عبادت ہے خدا نے خود دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں دعا کرنے سے کبھی نہ اکتائیے اور اس شکر میں کبھی نہ پڑیے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی یا نہیں تقدیر کا بدلنا یا نہ بدلنا دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا خدا کا کام ہے جو علیم و حکیم ہے بندے کا کام بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک فقیر محتاج کی طرح برابر اس سے دعا کرتا رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی خود کو بے نیاز نہ سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا آجز وہ ہے جو دعا کرنے میں آجز ہے تبرانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے خدا کے نزدیک دعا سے زیادہ عزدد و اقرام والی چیز اور کوئی نہیں ترمزی شریف مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ رنج و راحت دکھ اور سکھ تنگی اور خوشحالی مصیبت و آرام ہر حال میں خدا ہی کو پکارتا ہے اسی کے حضور اپنی حاجتیں رکھتا ہے اور برابر اس سے خیر کی دعا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا خدا اس پر غزبناک ہوتا ہے جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا خدا اس پر غزبناک ہوتا ہے ترمزی جزاقاللہ ربنا اینکا ما تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من آسار آمین ربنا اینکا ما تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من آسار آمین ربنا اینکا ما تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من آسار آمین اے رب ہمارے جس کو تُو نے دوزق میں ڈالا جس کو تُو نے دوزق میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا اور نہیں کوئی گناہ گاروں کا مددگار بے شد جزاقاللہ دو تین سن دو ہزار پندرہ اللہ اکبر